اور کورونا مہماری کے خلاف چل رہی بڑی لڑائی کی ذمہ داری صرف سرکار کی ہی نہیں بلکہ یہ لڑائی سماج کے خرورگ ہر طبقے کی ہے کورونا سنکرمن کے لگتار بڑھتے معاملوں کے بیچ کئی نیجے سنسان ہیں جنہوں نے کورونا کو ختم کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے رائپور کا لائف ورث ہسپٹل بھی انہی میں سے ایک ہے رائپور شہر کے اندر آٹی پی سی آر سے کوویڈ کی ٹیسٹنگ شروع کر رہے ہیں اور ہمیں ایسا ہے کہ ایک دن کے اندر چوبیس گھنٹے کے اندر ہم ریزلٹ دینے کا اس میں سویدہ رکھ رہے ہیں تو ہمارے پاس اس میں یہ آج سے ہمارا کام شروع ہو رہا ہے اور شہر کے اندر ہم لوگ ایک مات رہے ہیں یہ آٹی پی سی آر ٹیکنلوجی دورہ ہم یہ کام کو کر رہے ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس آٹی پی سی آر لائب کے شبارم سے اب چھتیز گھڑ کی جنتہ کو آٹی پی سی آر کی ریپورٹ چوبیس گھنٹے کے اندر کا مل جائے گی جتنی بھی ابھی درگٹنائیں ہوئی ہیں کوویڈ کی اس میں جیادہ تر کیسز کی لائب ریپورٹ کم دیر سے آنے کی وجہ سے مریجوں کا علاج جو دیری سے چال ہوا وہ سب سے اہم کارن تھا اس لائب کے آ جانے سے اب ریپورٹ چونکی جلدی ملے گی تو ہمیں لگتا ہے کہ مریجوں کو علاج جلد سے جلد چال ہو ہوگا ہم اس لائب میں کوشش کریں گے کہ ہم زیادہ سے زیادہ مریجوں کا ٹیسٹ کرنے کا ایک دن میں پریاس کریں ہمارا کیاپیسٹی تین سو سے چار سو مریجوں کا ٹیسٹ کرنے کا ہے اور ہم نے در بھی ان کا جو شلک در ہے وہ بھی گورنمنٹ نردھاری تریٹس کے حساب سے ہی رکھا ہے اور ہم لوگ سب سے ان کا یونیک تیسٹ اور اس کا ایک دم تیسٹ پروپر ہو اتنا اس کا دھیان رکھا کوالٹی سٹانڈرز کا دھیان رکھے ہی اپنا جانچ کریں گے رائپور اس سپیڈ